موسیقی نمسکار دوستو گوڈ مورننگ اسلام والیکم میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں آپ سے مخاطب ہوں اور اس بار میری جو باتچیت آپ کے سنگھ ہونے جا رہی ہے یا میرا سموات جو آپ کے سنگھ ہونے جا رہا ہے اس کے کے اندر میں دلی سرکار کے ایک ملاجم ایوی پریمنات اور ان کی کالی دنیا ہے اس سے پہلے آپ نے اس شرنکلا کے دو ویڈیو دیکھے کہ کس پرکار ایوی پریمنات اور ان کی پتنی آشا پریمنات نے اپنے کچھ گرگوں کے ساتھ مل کے اترا کھنڈے میں فرجی طریقے سے جمینیں خریدیں اور جب ہم نے اس میں ہستک شیپ کیا ہمارے سماچار پتر دسنڈے پہ اس نے اس میں ہستک شیپ کیا تو انہوں نے کس پرکار ہمارے خلافی وش ومن کرنا شروع کر دیا یہ دو یوٹیوب میں چلے ہمارے ویڈیو بہت سرہائے گئے ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار لوگوں تک یہ پہنچ چکے ہیں اس کے لئے میں اپنے سبھی درشکوں کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس شنکلہ کا یہ آنکھری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کا پریچے اپنے سے کرانے جا رہا ہوں اور وہ پریچے ایسا ہے جو مجھے خود نہیں پتا تھا اب آپ پوچھیں گے یا آپ سوچیں گے کہ صاحب ایسا کیسے کہ جو وقتی اپنے بارے میں ہی کچھ نہ جانتا ہو ایسا تو سنبھو نہیں ہے ایسا سنبھو ہوتا ہے دیکھیں ہمارے جو پریچے ہوتا ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک جو اپنا پریچے ہم خود جانتے ہیں جیسے مان لیجئے اگر آپ کسی ڈیکیٹ سے یا کسی بلاتکاری سے یا کسی بھی اپرادی سے کسی بھشتاچاری سے اس کا پریچے پوچھیں گے تو وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ اس نے کوئی اپراد کی ہے ہو سکتا ہے کہ جو ریپیٹیٹ آفینڈرز ہوتے ہیں ان لوگوں میں تو کوئی گلانی بھاو بھی نہیں ہوتا ہوگا اس لئے وہ اپنا پریچے یہ مانتے ہی نہیں ہوں گے وہ ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہوں گے اپنے برشتاچار کو اپنے آناچار کو کہ صاحب انہیں کارانوں سے ہم نے یہ کیا اور اپنے کو اچھا بھی مانتے ہوں گا ادھکانش تو میں ہوں یا آپ ہیں سبھی اپنے آپ کو ایک بھلا آدمی مانتے ہیں دوسرا پریچے ہمارا ہوتا ہے بہار کی دنیا ہمارے مطرگن ہمارا سنسار اس سنسار میں ہم سے جڑے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا مانتے ہیں اس میں بھی ادھکانش تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بارے میں صحیح میں لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے مطر ہمارے قریبی مطر ہمارے پریوارجن وہ بہت کم بتاتے ہیں یہ ہماری منشکی پرورتی کا حصہ ہے کہ موک کے سامنے اچھا بولو پیٹ پیچھے برائی کرو پر میں ان دونوں پریچےوں سے اتر آپ کو ایک تیسرے پریچے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ تیسرا پریچے ہر کسی کا نہیں ہوتا پہلے دو پریچے جو میں نے کہے وہ تو ہر کسی کے ہوتے ہیں تیسرا پریچے بہت کم لوگوں کے جیون میں ایسا صحبہ گیا آتا ہے کہ ان کا ایک اور پریچے ہوتا ہے جس سے وہ خود ہی انجانے ہوتے ہیں اس کا ادھارن میں خود ہوں کیونکہ دیکھئے میرا پریچے کیا ہے آپ مجھے جیسے جانتے ہیں ایک پترکار کے طور پر ایک لے گھک کے طور پر دو ورش پورو میری یہ کتاب آئی تھی وکل پہینتا کا دنش اس کتاب میں جو میرا پریچے ہے وہ ہی ایکچولی میں بھی ابھی تک یہ مانتا تھا کہ یہ ہی میرا پریچے ہے یہ پریچے کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میرا جنم 24 نومبر 1969 کو اتر پردیش اب اترہ کھنڈ کے شہر رانی خیت میں ہوا پڑھائی لکھائی رانی خیت سے اور لکنو وشویدیالہ کے لکنو کریشن کالیج سے بھی اس کے بعد کچھ سمیں میں نے انگریجی دس انڈے پوسٹ ٹیبلوائٹ کا سمپادن کیا اس کے بعد ہندی سابتہ ایک دس انڈے پوسٹ شروع کیا دو ہزار ایک سے اور میں ابھی تک اس کا سمپادک ہوں دو ہزار آٹھ میں ہندی ساہیت کی پترکہ پاکھی کی شروعات کی اس کا دو ورش تک سمپادک رہا اور اب بھی میں اس کا سمپادک ہوں بیچ کے کچھ سمیں میں ہمارے دوسرے سانتھی اس کے سمپادک تھے پترکہ کے یہ پریچہ میرا آگے کہتا ہے کہ دو ہزار پانچ میں دکشن افریقی گنگڑا جی کانگو کے مانت دوتاواس کا کاریبار سمالا پاکھی کے پرکاشن کے سانتھی ہندی کہانی لیکھن میں سکریے ہنس واغرث پنردنوہ نکٹ پاکھی آدھی میں کہانی کا پرکاشن دینک جنسطہ اور دینک نو بھارت ٹائنس میں لیکھوں کا پرکاشن اندرہ گاندھی نیشنل سینٹر فور آرٹ ان کلچر سے سمبند بھارتی آلمپک سنکھے انترگت اتراخن ٹائکوانڈو ایسوسیشن کے ورطمان میں ادھیاکش میں سوستا تھا جہاں تر لوگ میرا یہی پریچے جانتے ہوں گے کچھ لوگ جو مجھ سے ناراض رہتے ہوں گے وہ کچھ اور باتیں بھی میرے بارے میں کہتے ہوں گے مگر یہ کہے ایک دو ہزار دس میں کیا ہوا جناب کہ میری اپنے بارے میں ہی نئی نئی جانکاریاں مجھے ملنے لگی اور یہ نئی جانکاریاں بڑی ادھبت تھیں اور اگر کوئی سامانی وقتی ہوتا میں خود کی تعریف نہیں کر رہا ہوں مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی سامانی ہردے والا وقتی ہوتا تو وہ اپنے اس پریچے سے دہل جاتا ڈپرنسڈ ہو جاتا شاید آتنکتیاں بھی کر لیتا پر اپن تو ایسے ہیں نہیں تو اپن کو فرق نہیں پڑا پورے نو سال جناب میرے کو میرے سے ہی پریچے کر آیا گیا نانا پرکار کے آروپوں دوارہ ان کی شروعات ہوئی بیس جون دوہجار دس میں جب ہم نے اپنے اکبار دی سنڈے پوسٹ میں ایوی پریمنات جو دلی سرکار کے ملاجم ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپائیو اس طرح کی عدھکاری ہیں جوائنٹ لیبر کمشنر بھی شاید دلی کے رہے ہیں ساکیج جلے کے ایڈی ایم رہے ہیں ان صاحب سے تعلق رکھتی ایک خبر پہاڑی جمین بہاریوں نے لوٹی یہ ہم نے پرکاشت کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس پرکار ایک گلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن نام کی ایک سنستہ جس کی کرتا دھرتا دلی سرکار کے ملاجم ایوی پریمنات کی پتنی آشا پریمنات ہے وہ پہاڑ میں جمینوں کو کرے کر رہی ہیں اور گریب لوگوں کو ستا رہی ہیں یہ لبو لواب تھا اس خبر کا اس کے بعد ہمیں چوبیس جون دوہجار دس کو ویکی سینی این اشوشیٹس ایڈوکیٹس این سولیسیٹرز کی اور سے ایک لیگل نوٹس ملا اس لیگل نوٹس میں انہوں نے اپنے کلائنٹ شری ایوی پریمنات کے جریعے جو کی ایڈیشنل ڈسٹرک مجیسٹریڈ نیو ڈیلی تھے اس سمیں دوہجار دس میں ہمیں ایک نوٹس دیا مانہنی کا ڈیفیمیشن کا یہ نوٹس بھی بڑا عجیب و گریب ہے اس نوٹس میں پوری طرح جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ ہے مگر اس میں لاو فرم کی گلتی نہیں جو ان کے کلائنٹ نے بتایا ہو وہی نوٹس انہوں نے ہمیں سرف کیا مگر ایک اور بڑی جوڑدار بات اس میں ہے کہ پورا نوٹس جو ہے وہ ہمیں پتھرکاریتہ کی مولیوں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ایسا لگتا ہے ادھارن کے لیے اس میں جکر ہے منجل کمار جوشی کا جو کی اترکھنڈ سرکار میں ورشت ادھکاری تھے آئی ایس افسر تھے اب شاید ریٹائر ہو گئے ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے نوٹس میں کہ یہ منجل کمار جوشی جو ہیں یہ اپورو جوشی یعنی میرے رشتدار ہیں میرے فرس کزن ہیں اور ان کے کہنے پر چونکہ ان کی شری پریمنات کی فاؤنڈیشن کے ساتھ کچھ لڑائی چل رہی ہے نیجی معاملوں کو لے کر اس لئے ہم نے منجل کمار جوشی کے کہنے پر یہ سب خبریں چھاپی ہیں یہ اس کا سار تھا اس نوٹس کا بار بار جکر ہے منجل کمار جوشی کا سچائی تو یہ ہے کہ شری منجل کمار جوشی جی کو میں جانتا تک نہیں رشتداری تو دور میرا ان سے کیول ایک بار فاؤن پر بات فی اس نوٹس کو آنے کے بعد تم میں نے ان سے جرور باتچیت کی تھی اس نوٹس میں ہم کو بتایا گیا ہے that your yellow journalism goes against the key principles of reporting as an unbiased objective tool for conveying the news and through use and through your said blatantly false assertions written and printed at the best of your above named relative co-conspirator منجل کمار جوشی your paper exploited distorted and corrupted the above cited write-up to create a sensation and attack readers اسی پرکار میں انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے that you resort to gutter journalism اور آگے بھی کئی جگہ پر انہوں نے ہمیں بہت گنات دیا ہے اور انہوں نے ایک اور رائے دی ہے اپنا بائسوے بندو پر یہ بہت لنبا انہوں نے notice بھیجا جس میں یہ law firm ہم کو لکھتی ہے اپنے client A.V. پریمنات کے بہاف میں that tabloid journalism is fast becoming a cash and carry venture with cash and carry reporters paid columnists and relative protecting editors all well-meaning journalists and citizens must condemn this but unfortunately the motivated and planted tabloid papers do not have any concern with voices of truth یہ بھی ہمیں انہوں نے گنات دیا ہے پھر انہوں نے ہم کو ethics کا گنات دیا ہے آگے notice میں اور اور انتم جس کا پیرا ہے تی اکتیشوے نمبر کا واہا پر انہوں نے لکھا ہے we hereby give you notice to pay a sum of rupees one crore to our client as damages and publish prominently a full and unconditional apology and retraction in a form manner and terms to be agreed by our client within seven days from the receipt of this notice and also undertake not to repeat the same or similar allegations defamatory to our client in your hindi tabloid titled this and deposit we hereby give you notice that if you fail to comply with this notice we will initiate legal proceedings to prosecute you in a criminal code for defamation and sue you sue you for the damages as stated یہ وکی سینین ایڈوکیٹ صاحب کا notice آتا ہے ہم نے اس کو دیکھا چونکہ ہم نے ستی پر ادھاریت خبر کی تھی ہم نے اس notice کو سنگیان میں نہیں لیا اور یہ جرور ہمیں لگا کہ یہ جرور ہمارے خلاف defamation notice کریں گے یہ 2010 24 جون کا ہے اور آج میں آپ سے جب مخاطب ہوں 15 جون 2009 کو یعنی کی ٹھیک 2019 کو یعنی کی 9 سال بیٹنے کے بعد فلحال تک تو انہوں نے اس notice پر ہم پر کوئی کاروائی نہیں کری مگر اس کے بعد 3 جولائے 2010 کو ایک notice اور آیا سومن ڈوول and Associates Law Firm سے یہ notice انہوں نے پریزن فیلی فانڈیشن کی اور سے اگبار کو اگبار کے ایڈیٹر اپورو جوشی کو اور آکاش ناغر جو ہمارے ریپورٹر تھے جنہوں نے یہ پوری شرنکھلا ایوی پریمنات پتنی کے فانڈیشن کے بابت کی تھی اس پر انہوں نے وہی آروپ لگایا ہیں کہ آپ ایڈیشنل سیکریٹری اتراخن گورنمنٹ منجل کمار جوشی کے رشتدار ہیں ان کے کہنے پر ہمارے خلاف جھوٹی خبریں چھاپ رہے ہیں انہوں نے بھی ساری جانکاریاں بھرامک رکھی ہیں جھوٹی باتیں لکھی اس میں اور یہ بھی ایک جگہ پر لکھ رہے ہیں اپنے نوٹس میں ہے کہ آپ کے ساتھ جوٹی خبریں اس لئے ہے کیونکہ اپنے پریمنات کے بارے ایک ممبر نہیں تھی وہ اس فانڈیشن کی ادھیاٹ چہپ پرسن ہے پھر آخری بندو پر انہوں نے وہی لکھا اپنے نوٹس میں تھوڑ دس لیگل نوٹس بھی ہیئر بھائی کال اپنے نوٹس ویڈرہ امس سبسنیشیٹی فالس اور موٹیویٹی سٹیٹمنٹ ویڈرن انکنڈیشنل ان انکوالیفیڈ اپلوجی تو آور کلائن پرومیننٹلی ویڈر ویڈی نیوز پیپر ان دا سیم مینر ویڈرہ سیم سائز ویڈرہ 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 تو ساہب اس کو بھی نو سال بیٹھ گئے انہوں نے بھی اس کے بعد ہم پر کوئی مانہانی کا مقدمہ نہیں کیا ہم نے بھی سوچا جب یہ نوٹس آئے کہ اگر یہ مقدمہ کریں گے تو ہم آدھرنی عدالت کو ماننی عدالت کو سارے تکتھیوں سے افغت کرائیں گے اور اس کو فائٹ کریں گے مگر ایسا نہیں ہوا اس بیچ کچھ ایسا ہوا جس سے مجھے میرا ہی نیا پریچے ملا جیسے میں بڑی جور دے کرے بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہی شریعی ایوی پریمناتھ اور ان کے گرگوں نے فرجی اکباروں کو پرکاشت کیا فرجی اکبار یعنی جو آرانی آئی کے اپرووڈ نہیں ہوتا ہے ریزسٹر آر آف نیوز پیپر جن کو مانتہ نہیں دیتا ہے جو ایسے ہی لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لئے چھاپ دی جاتے ہیں تو ایسے ہی ایک اکبار میرے سامنے ہے کرائیم ایبزرور سپٹمبر پانچ سے گیارہ دوہجار دس یعنی ان خبروں کے چھپنے کے ترند بعد جس میں انہوں نے میسیو لینڈ فرود ان علموڑا سوینڈلرز پی دا گیم ویل آنگیس انجیو ورکنگ فور اسٹریٹ چلڈرن کر کے لمبی چوڑی ایک کہانی دی ہے اور اس میں میرے بارے میں جو دکھا ہے وہ بڑا مہتے پونے صاحب میرا نیا پریچے انہوں نے دیا پورا ایک پنہ میرے بارے میں دے رکھا ہے کہ اپورو جوشی is اپورو جوشی suffering from complex of doubtful paternity اس کار سے یہ ہوا کہ اپورو جوشی ایک مانسک روپشے وکشپت وقتی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پتا کون ہے اور انہوں نے ادھارن بھی دیا جیسے کی شریہ انڈی تیواری سورگیہ انڈی تیواری جو اتر پردیش اور اتراخنڈ کے پورا مکہ منتری رہے ہیں دیش کے بڑے راز نیتا ان کے ادھارن دیا ان کی نیجی جیون کا کہ جیسے انہوں نے اپنے ان کا جو بیٹے ہیں روحی شکر روحی شکر کی بھی امرتی ہوگی ہے سورگی روحی شکر ان کا جکر کرتے ویسے اکبار نے لکھا کہ جیسے روحی شکر کو اپنے پتا کے بارے میں نہیں پتا تھا ویسے اپورو جوشی کو نہیں پتا اس کے بعد دنیا بھر کے میرے پر نانا پرکار کے بلیک میلنگ کے آروب لگائے گئے اور مجھے کی بات یہ اس فرجی اکبار میں ایک اور میرے بارے میں آروب ہیں دوسری بار دوسری اور پلیزنڈ ویلی فانڈیشن کی تاریف میں کسیدے گڑے گئے ہیں ایک کوئی صاحب ہے پرمجیوت سنگھ جو کی اے وی پریمنات کی ساری کارگزاریوں کا حصہ ہیں اے وی پریمنات کی ایک اور فانڈیشن ہے پلیزنڈ ویلی فانڈیشن کے علاوہ اے وی آر فانڈیشن اس کے یہ صدستی بھی ہیں انہوں نے بھی میرے بارے میں میری پتنی کے بارے میں ناپ شناب بولا ہے اور کئی لوگوں نے بولا بہت گھٹیا گھٹیا باتیں بولی مگر ہم نے اس کو کوئی سنگیان میں نہیں لیا میں نے کیوں سنگیان میں نہیں لیا اس لئے نہیں لیا کہ کیچڑ میں پتھر ڈالو گے تو کیچڑ اپنے اوپر آئے گا اس لئے ہم نے اگنور کیا میرے پر دھم کی بارے پتر آنے لگے اناپ شناب لکھے ہوئے پتر آنے لگے جس میں مجھے دھمکایا جاتا تھا کہ چھوڑیں گے نہیں تم کو بڑا اگنور ایک کوئی بہت ہی بڑا دینک اکبار ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا راشتی امن اجالہ کنفیوز مت ہوئی ہوگا دیش کے سب سے پرتسٹھت اکبار راشتی امن اجالہ کی بات نہیں کر رہا ہوں راشتی امن اجالہ اس میں انڈ بند پیپرمنٹ جسے کہہ سکتے ہیں چھاپا گیا میرے بارے میں اور جو خبریں ہم نے کریں تھی اور ساتھی ساتھ وہی جو آپ کو میں نے نام بتایا پی جے سنگھ پرمجو سنگھ ان کا انٹریویو چھاپا گیا جس میں انہوں نے پھر میرے بارے میں بہت گھٹیا گھٹیا باتیں کہیں we again ignore this also امنے کا صاحب چھوڑیئے ان باتوں کو یہ تو کیچڑھ ہیں پھر ایک اور اکبار آتا ہے ڈیننگ ہم اور آپ بہت بڑا اکبار لگتا ہے اس میں بھی وہی اناپ شناپ کی چیزیں ہمارے بارے میں بہت گھٹیا گھٹیا چیزیں چھاپی گئیں اس میں پلیزنٹ ویلی فاؤنڈیشن کے ادھک شتندیب سن سے باتچیت کے کوئی انشے دیئے گئے ہیں جس میں انہوں نے میرے بارے میں بہت گھٹیا گھٹیا باتیں کہیں ایک اور کوئی اکبار مجھے نظر آرہا ہے the metro times نئی دلی اس میں بھی اپورو جوشی اور اس کی رشتداروں کے بارے میں کتھت رشتداروں کے بارے میں اناپ شناپ چھاپا یہ میرا ایک نیا پریچ ہے تھا مجھے مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے کوئی اتنے رشتدار ہیں جو آئی ایس افسر بھی ہیں اور جن کے ساتھ مل کر میں بلیک میلنگ کا دندہ کرتا ہوں اور بھی کئی کئی کام کرتا ہوں اور میری پتنی بھی میرے ساتھ انکاموں میں لپتا ہے بٹ میں نے جسا آپ کو بتایا کہ میں نے اگنور کیا بس صاحب یہیں سے ان کو لگا میرے متروں کو کی یہ تو کمجوری آگئی ہے اپورو جوشی کی یا ان کو لگا میں ڈر جاؤں گا اس کے بعد دیکھی کیا ہوتا ہے اس کے بعد میرے خلاف جو آروپ لگنے شروع ہوتے ہیں وہ عدبت ہیں وہ ایسے ایسے آروپ ہیں کہ آپ کی روح کا آپ جائے گی آپ کو لگے گا یہ اپورو جوشی جس کو ہم ماتر پترکار سمجھتے تھے یہ تو بہت بڑا جالساج اور بنماش نکلا جیسے کی جون دو دوہجار پندرہ کا ایک پتر آتا ہے پتر کیا آتا ہے میرے کاریارے میں دلی پولیس آ جاتی ہے اور دلی پولیس آتی ہے جانچ کرنے کے لیے ایک پتر کی جو کی انانیمس کمپلینٹ ہے کمپلینٹ کا نام جس پتر میں لکھا گیا ہے آرکے سنگھ ڈی بلوک سیکٹر ترسٹھ نویڈا پتہ کمپلیٹ نہیں ہے پولیس پہلے اس آدمی کو تلاشتی ہے نہیں ملتا ہے مگر اس کے بعد میرے پاس آتی ہے اور اس میں مجھے جالی نوٹوں کے دھندے کا سرگنا اپورو جوشی دوارہ اترہ کھڑ میں جالی نوٹ مدرن اور جالی نوٹ کے ریکٹ کے ویپاری بتایا گیا اور سانس میں یہ بھی لکھا کہ پسلے تین ورشوں کے لیے اپورو جوشی نے اترہ کھڑ اترہ پردیش کے کئی شہروں کے علاوہ چھتیزگڑ راج میں نقلی نوٹوں کے دھندے کا پرچار گبت روپ سے کیا ہے اس نے جالی نوٹ دھندے کے سانسان جرک کے دھندے کو بھی سنچالت کرنے کے لیے چھتیزگڑ کے راجپور مہا سمدر بلاسپور میں میں نقلی نوٹ ڈرک کے انتراشتے گروہ اس کے سرگنہ اپورو جوشی پر چھاپا مار کے گرفتار کیا جائے ہم نے دلی پولیس نے پوچھا بھی کہ صاحب یہ انونیمس کمپلینٹ ہے کوڑ کی گائیڈ لائنز ہیں گرہ منترالہ کی گائیڈ لائنز ہیں کہ انونیمس کمپلینٹ کی جانس نہیں ہوگی پولیس نے اپنی پریشانی بتائی کہ صاحب یہ کمپلینٹ وی آئی پی ریفرنس کی ہے یعنی کی چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہیں اے اے بی پریمنات اور ان کے گرگے جن میں کئی تتھا کتھت کتھت وکیل بھی ہیں ان لوگوں نے ان کمپلینٹس کو راجی پالوں کو مکہ منتریوں کو بھیجا اور جیسا ہوتا آتا ہے کہ وہاں سے ان کے سٹاف نیکچٹھی لگا کر پولیس کو فورورڈ کر دی کی جانچ کریے تو پولیس کو آنا پڑا ہمیں بھی کوئی آپتی نہیں تھی ہم نے پولیس سے کہا آپ آئیے ہمارا بیان لیجیے اور ہم نے اتنا بیان دیا اس کے بعد میترو میرا اب یہ تو میں آگے ڈرکس کا سرگنا اس کے بعد میرے کو جانچ کرنے کے لیے ڈلی پولیس کی ایک ٹیم آئی ایک پولیس ایسٹی ایف چھتیز گڑھ آئی دوہزار سترہ میں پتا چلا صاحب ڈیریکٹر جنرل نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اینائیے کو ایک پتر بھیجا گیا ہے اور چھتیز گڑھ کی ایسٹی ایف کو بھیجا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اپورو جوشی جو ہیں وہ گینگیسٹر اکھیلیش تنگ کا سانتھی ہے اب آپ پوچھیں گے گینگیسٹر اکھیلیش تنگ کون ہے یہ گینگیسٹر اکھیلیش تنگ جو ہیں یہ بہت بڑا اپرادی ہے چھتیز گڑھ کا اور اس کو اکٹوبر میں دوہزار سترہ میں گرگاؤں میں جھاڑکن کی پولیس نے گرفتار کیا تھا چھتیز گڑھ نہیں جھاڑکن کی پولیس ماف کیجئے گا اور اس بار پر ٹائمز آف انڈیا میں خبر چھپی اور یہ بہت بڑا اینامی بنماشہ گینگیسٹر ہے جب یہ ایرسٹ ہوا تو خبر چھپی تو ہمارے مطروں نے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اے وی پریمنات اور اس کے گرگوں نے میرے خلاف یہ خبر کمپلینٹ بنا کر بھیج دی اس پر ڈی ایم علموڑا نے علموڑا کی پولیس نے بھی کاروائی کی اترہ گھن کی پولیس بھی جانچ کرنے آئی اور جانچ کرنے کے لئے کس تھانی تو اس لئے چلے گئی تو لگتا ہمارے مطروں کو مجا نہیں آیا اس کے بعد انہوں نے یہ کمپلینٹ چلتی رہی اور اس کے سانت سانت انہوں نے مجھ کو واتس اپ میں دھمکی بھرے میسز بھیجنے شروع کرے میں آپ کو بتاؤں ایک کوئی ایڈوکیٹ ورندر کمار ہیں ایڈوکیٹ ورندر کمار صاحب جو ہیں چیمبر نمبر پانس سو سولہ اور پانس سو اکسٹ لوئرز چیمبر ساکیت کو نئی دلی میں رہتے ہیں ایسا انہوں نے جو مجھے واتس اپ کے جریعے اور ای میل کے جریعے جو گھٹیا گھٹیا باتیں لکھ کر بھیجی اس سے پتا چلا اسی پرکار ایڈوکیٹ آشیش گھوش صاحب ہیں یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ میں بہت بڑا بریمان ہوں جالساج ہوں اور یہ بیچارے جو وکیل صاحب لوگ ہیں میری شکایٹ ایڈی میں کر رہے ہیں سی بی آئی میں کر رہے ہیں ایک کوئی میلی دوبے ہیں ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ وہ میرے خلاف شکایٹ کر رہی ہیں اشارے سے مجھے اشارہ کیا گیا ہے سب ایوی پریمنات کی خلاف جو ہم نے خبریں کی ہیں ان خبروں کا نتیجہ ہے کہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں اس پرکار کی کئی ای میل میرے پاس آئیں وارس اپ میسیزز آئے مگر میں نے جواب نہیں دیا پھر کیا ہوتا ہے صاحب پھر تو حدی ہو جاتی ہے ایک ایسا آروپ لگتا ہے جس نے دوہجار سترہ میں نومبر دوہجار سترہ میں وہ آروپ یہ ہے جس پر کی اترہ کھنڈی کی پولیس اور یو پی کی پولیس اور ڈلی کی پولیس نے میری جانچ کری وہ آروپ ہے ہندی ویکلی دی سندہ پوس اترہ کھنڈ کا مالک گارمنٹ ویپاری اور پروپرٹی ڈیلر اپورو جوشی دوارہ انیک لڑکیوں کے ساتھ بالاکار جیسی کوکرتے اور جگنے اپرات کیے جانے ہے تو جانچ میرا نیا پریچہ مجھے ملا کی میں سیریل ریپس بھی ہوں اس میں ایک بیچاری محترمہ جو بہت دریوی ہیں کہ اپورو جوشی بہت شکتی سالی آدمی اور برماش ہے وہ مجھے مروا دے گا اس لئے اپنا نام نہیں بتاتی ہیں مگر پوری ایک رولا دینے والی ایک چٹھی انہوں نے لکھی کئی وی وی آئی پیس کو جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے ان کو اپنے اکبار میں ٹریننگ کے نام پر رکھا پرشکشو پترکار ٹرینی جنرلسٹ اور اس کے بعد میں ان کو اتراخن کے بھیمتال شہر میں لے گیا فیلڈ ریپورٹنگ کے نام پر اور بڑی خوشی خوشی میری سانت گئی اور وہاں انہوں نے میرا نیا روپ دیکھا کہ میں بلو فلمیں دیکھتے ہوئے شراب پیتے ہوئے ان کے سانت بلاتکار کرتا ہوں اور ویڈیو بناتا ہوں اور بار بار ان کا ریپ کرتا ہوں اسی پرکار ایک چٹھی ایک لڑکی نے دہرادون سے لکھی کثیت طور پر اس میں بھی کوئی نام پتا نہیں تھا اور انہوں نے سیم کہانی انگریجی میں دہرائی ہے لکھایا ریکویسٹ فور پروب انٹو ریپ اف سیوریل گلز بائی اپورو جوشی اونر آف ہندی ویکلی دہ سنڈے پوسٹ اور پروپٹی ڈیلر جاہر سی باتیں اتنے آروپ تھے تو پولیس بھی حرکت میں آئی کہ اپورو جوشی تو بڑا خطرناک آدمی ہے آئی بیچاری جانچ کرنا ہے ہم نے بتایا صاحب اگر ہم ڈرگ ریکیٹیر ہیں اگر ہم ریپسٹ ہیں اگر ہم مافیا ہیں اگر ہم جالی نوٹ کے سرگنا ہیں تو صاحب آپ کی پولیس بھی ملی وی ہے کیونکہ اتفاق سے دوہزار تین کے بعد سے لگاتار مجھے پولیس سرکشن رہا مجھے وائی وشش وائی پلس کیٹیگری کی سرکشہ ملی وی تھی کیونکہ مجھے ایسے پرکار کے لوگوں سے ای وی پریمنات ٹائپ کی مانسک مانسک روپ سے وکرت لوگوں سے خطرہ تھا جو ورطمان میں ہماری اتراخن سرکار نے ہٹا لی ہے دوے شپون نبھاو سے ہٹا آئی ہے مگر وہ الگ مددہ ہے خیر فلحال اب صاحب یہ بھی نہیں معاملہ بنا اس بیچ کیا ہوا جناب اس بیچ دو گھٹنا یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا ابھی تک تو شک تھا پھر سمجھ میں آیا کہ یہ بھائی صاحب ای وی پریمنات ہی کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہم بیچ بیچ میں جانتے رہتے تھے کہ سرکار نے ان کی جو بینامی سمپتی ہے آشا پریمنات کی اور آشا پریمنات نے جو فرجی وڑا کر کے اپنا نام آشا یادو لکھ کر اتراخنڈ میں جمین کے کارجو میں ہیرا فری کری اور اس کے بل پر اپنے آپ کو اتراخنڈ کا ناغری دکھا کر جمین خریدی وہ جمین ساشن نے کبجہ میں لی ہے یا نہیں لی ہے اور آشا پریمنات گرفتار ہوئی ہے یا نہیں بھی فرجری کرنے کے لئے کیونکہ آشا پریمنات کے خلاف بقاعدہ ہماری خبروں کے بعد ہماری خبروں کے ادھار پر چھے اگست دوہجار گیارہ کو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو ہم ہی جانتے رہتے تھے آٹی آئی ڈالتے رہتے تھے اور ہماری مدد کرتے تھے پی سی تیواری صاحب جو اتراخنڈ کے بہت بڑے ایکٹیویسٹ ہیں آندولنکاری ہیں جن آندولنکاری ہیں تو اچانک ہی نو چار دوہجار اکٹھارہ کو ایک چٹھی کمیشنر کماؤں کو بھیجی گئی جس میں بتایا گیا کہ پی سی تیواری جو ہیں وہ اپنے آپ کو پولیٹیشن بتاتے ہیں لیکن وہ لوگوں سے وصولی کا دھندہ چلاتے ہیں اور اناپ شناپ آروپ لگائے گئے اور جو آروپ لگانے والے ہیں وہ وہی وکیل ہیں جو مجھے ایمیل میں دھمکایا کرتے تھے ان کے نام ہے برندر کمار میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آشیش جارج بھی اس میں ہے ایک راجیش بگا ہے ایک جتیندر کمار ہے اور ایک بی ایم شرما ہے یہ وکیل ایوی پریمنات کے وکیل یہ میں دعوے سے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک تو مجھے آشنکہ تھی جب میرے پر ایمیل آتی تھی مگر جب یہ چتھی بھیجی گئی ہے کمیشنر کماؤں کو تو کمیشنر کماؤں نے ڈی ایم ان مولا سے کہا اور جان شروع بھی اس شکایتی پتر کے ساتھ خبریں لگائی گئی ہیں دا سٹیٹس میں نقبار کی انڈین ایکسپریس کی اور پائنیر کی ہمارے پیسی تیواری جی بڑے دکھی ہو گئے انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے اکباروں نے میرے بارے میں اتنے گھٹیا آروپ لگاتے ہوئے خبریں کیسے چھاپ دیں مجھ سے ورجن بھی نہیں لیا تو تیواری جی نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا ان اکباروں کو اکباروں نے لکھ کر دے دیا پائنیر کے لاؤ ڈیپارٹمنٹ سے میسیز آیا کہ صاحب یہ فرضی خبر ہے ہم نے نہیں چھاپی اس سے ہمارے کو ایک اشواس ہو گیا کہ کوئی ایک گرہ ہمارے پیچھے کام کر رہا اور نشت رکھتے چونکہ پریمناس ہم سے پیڑی تھے ان کی پتنی کی سو نالی جمین ہم نے جب تک کروائی ان کی گرفتاری کی آشنکہ ہے اس لئے وہ کر رہے ہیں اور اس کی کنفرمیشن ہمیں تب ملی جب الموڑا کی پولیس نے ان وکیلوں کی شکایت پتر پر جانچ کی شروعات کری پی سی تیواری کے بیان لیے اور ان وکیلوں کے بیان لیے تو ان وکیلوں میں سے ایک وکیل صاحب نے برندر کمار جی نے اس پشٹ بتایا کہ انہوں نے چتھی اس لئے لکھی کیونکہ ان کو یہ جانکالی ان کے کلائنٹ اے وی پریمناس نے دی تھی جو دلی سرکار میں ملاجب ہیں اس لئے میں بہت دعوے کے ساندھ کہہ رہا ہوں یہ سب گینگ ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا اب اس کی عطی تب بھی اور میں یہ ویڈیو لے کر تب آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں جنتہ کی عدالت میں آنے کا میں نے نرنے لیا جب یکائے کی پسلے تین چار دن پہلے جمہو کشمیر کی پولیس اتر پردیش کی پولیس کے ساتھ میرے آفس پہنچ گئی اس بار آروب تھا رہیس احمد نام کے جمہو کے ایک ناغلی کی ہتیا کا نرشن ستیا کا خیر صاحب پولیس والے آئے بڑا منورنجن ہوا ہم نے ان کو بیٹھایا پوچھا صاحب کیا آروب ہے جمہو کشمیر صاحب چلے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ مجھے ڈرگ ڈیڈر سمجھ سکتے ہیں آپ مجھے ریپس سمجھ سکتے ہیں تمام آروب بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ اس معاملہ گڑھ بڑھ ہے پولیس والوں کا بھی اس ساتھ بڑا کم ہوا ان کو لگ رہا ہے ایسا بڑا اپراد ہی پکڑا جائے گا پھر انہوں نے مجھے کمپلینٹ کی کوپی دی انہوں نے کہا صاحب ہم نے اکباروں میں ایک نوٹس چھپایا تھا لکاؤٹ نوٹس کو سمجھ پہلے لکاؤٹ کہتے ہیں یا کیا نوٹس کہتے ہیں مجھے یاد نہیں اس میں انہوں نے یہ نوٹس یہ تھا کہ صاحب کی سات سال پہلے ہاں لکاؤٹ نوٹس سات سال پہلے رہی سحمد نام کے ایک وقتی کی جمہو سے ایک وقتی گائب ہو گیا تھا اب کیونکہ سات سال بیچ چکے ہیں اور اس کو مرد گھوشت کرنا پڑے گا نیم انوصار تو اس لئے کوئی وقتین کے بارے میں جانتا ہے تو سوچت کریں ہمارے امیتر سکری ہو گئے انہوں نے اکبار کی کٹنگ کا فائدہ اٹھایا اور ترند لکھوا رہا ہے ایک لیٹر جس میں یہ عاروپ ہے کہ میں نے اس وقتی کی حتیہ کری کیوں کری یہ بہت ہی گھڑت انہوں نے عاروپ لگایا ہے میرے پر بار نیجی حملہ کیا جس سے میں تل ملا گیا ہوں اور تب میں نے یہ تیہ کیا کہ اب ایوی پریمنات کی کالی دنیا سے سب کا پریچے کراؤں عاروپ بہت گھٹیا ہے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر یہ بتایا گیا کہ رحیث احمد کو میں نے جلا کر مال ڈالا علموڑا کے جنگلوں میں تب میں میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں کرشن بھگوان کی کرشن بھگوان کی بابا جو مہابارت میں ایک پرسنگ آتا ہے اس کا جکر آپ سے کیا تھا اور حریون پوار صاحب کی اور دنکر جی کی ایک قویتہ آپ کو سنائی تھی کرشن بھگوان اپنے بوہ کے بیٹے شوشوپال کی ہر گلتی کو معاف کرتے تھے اگنور کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی بوہ کو وچن دیا تھا کہ میں سو گلتیاں ہونے تک یہ مجھے گالیاں جو دیتا ہے رات صبح میں گالی دیتا ہے سڑک میں گالی دیتا ہے جہاں میں ہوتا ہوں وہاں مجھے اپ شبد کہتا ہے میں بوہ تیر کو وچن دے رہا ہوں کہ میں سو گالیاں ہونے تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لوں گا مگر گنتی گنتا رہوں گا سووی گالی ہو جائے گی تو میں اسے ڈینڈت کروں گا اور سب کو معلوم ہے کہ جب اندرپرست میں یوزشٹر کی تاج پوشی ہو رہی تھی اس سمیں شیشو پال نے میرے بھائی نے ان کو گالی گلوچ کری کرشنے تھے اور کرشنے نے سووی گالی تک کا انتظار کیا اور اس کے بعد شیشو پال کا وط کر دیا مجھے اس قویتہ سے بڑی پریڑنہ ملتی تھی اور اس بار میں نے سوچا اب بہت ہو گیا اب یہ بہت نیچتہ میں اتر آئے ہیں ایوی پریمناتھ اور ان کے گرگے اب ان سے سٹریٹ فائٹ کرنی پڑے گی یہ لوگ پیٹھ میں چھورا بھونکنے والے لوگ ہیں مطرو یہ گھٹی حرکتیں کر سکتے ہیں سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ علموڑا شہر میں کچھ ایسے لوگ ہیں علموڑا میرا بھی گھر جنپد ہے جہاں ان لوگوں کو سپورٹ کیا گیا تھا انیشیلی جب ہم نے خبریں نکالی تھی مگر چونکہ لکشمی سے سبھی کو مہو ہوتا ہے کلیوگ ہے لکشمی کا پرتاک تو دعاپر میں بھی رہا تو کلیوگ میں تو سب سے زیادہ ہے مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے سیدھے دو چار ہاتھ کرنے کا اس لیے نو سال بیٹھ چکے ہیں دو دو وکیلوں کے لیگل فرمز کے نوٹس کے اے وی پریمنات صاحب ان ویڈیوز کا بھی شہرہ لیجئے چونکہ میں سیدھے آپ پر اور آپ کے مطروں پر وکیل سانسیوں پر آروپ لگا رہا ہوں آپ میرے خلاف کرمینل مانہانی کا مقدمہ کر سکتے ہیں تتکال کر سکتے ہیں میں مگر کیا کرنے جا رہا ہوں میں پیچ پیچے سے وارد نہیں کرتا ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے جس پرکار کے چھلبل کا سہرہ لے کر آپ کی پتنی آشا پریمنات کے خلاف درج ایف آئی آر میں ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہونے دی ہے میرا آپ سے وائدہ ہے میرا آپ سے وائدہ ہے اور کھڑا چیلنج بھی ہے آپ کا جتنا رسوخ ہو جتنا آپ کے پاس پرشتہ چار سے کمائے دھن ہو جتنے وکیلوں کی فونج ہو سب کا استعمال کیجئے مگر اب مقدمہ تیج گتی سے بڑھے گا اور آشا یادو عرف آشا پریمنات جی کو فرجی وارے کا اپراز کا ڈنڈ بلے گا نمبر ایک نمبر دو مسٹر اے وی پریمنات آپ جو سرکاری آواز سے اے وی آر فاؤنڈیشن چلاتے تھے اور جو آپ نے ہماری خبریں آنے کے بعد بند کر دی اس کا سج بھی سامنے آئے گا دلی سرکار سے میں انوروت کروں گا دلی کے مکہ منتری جی سے انوروت کروں گا کہ وہ آپ کے بینامی ایسٹس کی جانچ کرائیں آپ کے یہ کارناموں کی جانچ کرائیں میرے پاس سارے پرمان ہیں میرے مطر یہ اے وی آر فاؤنڈیشن ہے اس کو جرہ امید جی فوکس کیجئے گا یہ اے وی آر فاؤنڈیشن اے وی پریمنات جی نے اپنے پتا کی سفرتی میں بنائی تھی اس میں جرہ اچھی طرح فوکس کیجئے دیکھیں آشا پریمنات اس میں پریزیڈنٹ ہیں اور وہ پربجوت سنگھ نام کے وقتی جو میرے خلاب فرجی اکباروں میں انٹریو دیتے ہیں وہ اس کے صدستے ہیں اور بھی کئی صدستے ہیں یہ فاؤنڈیشن آپ کو اب انٹرنیٹ میں نہیں ملے گی ویب سائٹ ان کی اس کی جگہ ایک اور فرجی وادہ آپ کو ملے گا اب اس میں لکھاوا آ رہا ہے کہ اس فاؤنڈیشن سے سمپر کرنے کے لیے آپ پورو جوشی سے سمپر کریں ہماری خبروں کے بعد یہ بل بلائے تو انہوں نے پول ڈاؤن کر دی اپنی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ لیکن ایک ملخطہ کر گئے نام میرا ڈال گئے اب پریمنات صاحب کیا کریں گے آپ آپ نے تو اس ڈومین نیم کو ریجسٹر کر رہا ہے میرے پاس تو اس کا بھی پروف ہے ای وی آر پریمنات نے ریجسٹر کر آیا ہے اس ڈومین نیم کو تیرہ جولائد دوہجار چھے کو آندھرا پردیش سے اس کا ریجسٹریشن ہوا ہے اور اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے اب یا پورو جوشی کے نام آپ نے کیوں ٹرانسفر کر دیا اپنے پتا کی اس مرتی میں بنایا ہوا فاؤنڈیشن سوچنے کی بات ہے تو مطروں میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں چونکہ اتراکھنڈ کے ششوی مکہ منتری نے میری سرکشہ ہٹا لی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جب وہ پسلی سرکار میں دوہجار سات کے دور میں جب بہچپا کی سرکار بنی تھی اس میں منتری تھے تو کچھ گھوٹالے سامنے آئے تھے تب وہ کشی منتری ہوا کرتے تھے تو ان کے مند میں یہ برہم ہے کہ ان گھوٹالوں کو سامنے لانے میں میرا کوئی یوگدان رہا ہے میرے اکبار کا یوگدان رہا جبکہ ایسا تھا نہیں مگر پھر بھی ان کو بھرم تھا کرسی میں بیٹھتے ہی لوگ بڑیا بڑیا کام کرتے ہیں ہمارے مکہ منتری جی نے بغیر کسی الائیو انٹیلیجنس آئی بی کی ریپورٹ جس کو کیے کہتے ہیں ایک اسٹیبلس پروٹوکال ہوتا ہے کہ کس پرکار کسی وقتی کو سرکشہ دی جاتی ہے کسی ناغلی کو وہ سب سے پرے انہوں نے گدی میں بیٹھتے ہی اپنے رازنیتک ویرودیوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی شرینی کی سرکشہ ملی تھی وہ وقتی بھارتی ادیوپتی ہیں جو بھارتی امول کے ہیں اور ساؤت افریقہ میں سٹیلڈ ہیں گپتہ بندھو تو ان گپتہ بندھوں میں سے دو لوگوں کو عجی گپتہ کو اور انیل گپتہ جی کو بھی وائی شرینی کی سرکشہ اتراخن سرکار نے دی تھی ہمارے آدھنی مکہ منتری جی نے ستہ سمالنے کے بعد ان کی بھی سرکشہ واپس لے لی اور وہ جنوین بھی ہے یہ وہی گپتہ بندھو ہیں جو کہ اس طرح اولی میں دو سا کرون کی شادی کر رہے ہیں اور میڈیا میں چھائے گئے ہیں یہ وہی گپتہ بندھو ہیں جن پر ساؤت افریقہ میں بھاری دھوکہ گڑی کا آروب لگا تھا اور ساؤت افریقہ میں ان کا بڑا بیرود ہوتا ہے بہرحال وہ ایک الگ بات ہے مکہ منتری جی نے ان کی بھی سرکشہ واپس لے لی تھی اور ہم تو عدالت چلے گئے عدالت میں جب بحث ہو رہی تھی ماننی نہیں آئے دیش اتراخنڈ ہائی کوڈ کے سن رہے تھے تب سرکار نے بتایا کہ انہوں نے پورا میرا سیکیورٹی انیلیسس کرایا ہے اور یہ پایا ہے کہ اب میرے کوئی سرکشہ کی ضرورت نہیں ہے یعنی پیٹیشنر اپورو جوشی کو مگر کوئی پرمان نہیں دے پایا ہمارے سرکاری وکیل اسی سمیں ہماری جانگھاری میں ایک بات آئی تھی کہ جس سمیں افریقہ میں رہنے والے وکیل کی سرکشہ واپس لی گئی جو جنوین بھی تھی کیونکہ افریقہ میں رہتے تھے کبھی کبھار موت مستی کے لئے دہرہ دون آتے تھے یہ لوگ سارہان پرکی گپتہ بندھو ان کو کچھ ہی سمیں بعد شیئر ڈشلینی کی سرکشہ دے دی گئی ہم نے یہ پرشنی بھی عدالت کے سامنے رکھا کہ جو وکیل جو پریوار یہاں رہتا ہی نہیں ہے جو این آر آئی ہیں ان کی کون سی آئی وی نے ریپورٹ دے دی کیسے کون سا سرکشہ اپریٹس نے ان کے لئے کہا کہ ان کو خطرہ ہے اور ان کو سرکشہ مل گئی ہے بعد میں جب افریقہ سے ان کے بھاگے جانے کی خبر آئی بھاگے جانے کی خبر آئی تو کئی اکباروں نے لکھا کہ اتراکھنٹ سے ان کو سرکشہ ملی ہے تو شاید ہٹ بھی گئی ہوگی فیلال میری سرکشہ ہٹی بھی ہے تو یدی مجھ کو کسی بھی پرکار کی کوئی ہانی ہوتی ہے کوئی میرے پر اٹیک ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو کے جریعے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے دوشی لوگوں میں ای وی آر فانڈیشن اور پلیزنڈ ویلی فانڈیشن کے کرتا دھرتا اور ان کے گرگے مانے جائیں اور یدی میرے پر حملہ ہوتا ہے میری جان پر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے پہلی جانچ ہو وہ انہی لوگوں کے خلاف ہو بہرحال جو میں نے